یقیناً یہ شادی جو ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت مبارکہ ہے یہ شادی کا موقع تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا موقع ہے اور یقین کریں ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جو شادی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی مرضی کا جو مرضی کریں ہم ناک گانا یا جو پہاشی کریں یہ ہماری مرضی ہوتی ہے لیکن نہیں اگر اسلام کو دیکھیں پیغمبر اسلام کو دیکھیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت مبارکہ ہے اور حدیثوں میں پتا چلتا ہے جو شادی پہ آتا ہے میرا رب قدم قدم پہ اسے برکتیں اطافرما دیتا ہے اور یا جس شادی پہ جائے اور قدم قدم پہ رحمتیں بھی ہیں قدم قدم پہ برکتیں بھی ہیں پھر وہ شادی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی طور سے دیکھیں اسے پتا چل جائے اور بات کے اطل یہاں پہ میرے رحمتوں کا نصول ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے اور آپ کو حدیثیں سنتوں میرے ترے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے ہوئے تھے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی علیہ وسلم کہ رکھے جائے کیوں کیوں نے رکھے ہوا رکھے تھے سرکار نے دیکھا کچھ بچے ہیں کچھ عورتیں ہیں وہ ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں وہ لوگ کی تو واپس آ رہے ہیں کہاں سے شادی سے اب جو سرکار نے دیکھا کہ انہін نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا نسان بسیبیانا گردی اُنا من اوروسین سرکار نے دیکھا کچھ بچے ہیں کچھ عورتیں ہیں اور واپس وہ شادی سے آ رہے ہیں اب قربان جائیں شادی سے آنے والوں کو جب میرے نبی نے دیکھا حدیث میں آتا ہے فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُمْتِقْنَر میرے نبی بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ پڑی حقیقت کے ساتھ وہ شادی سے آنے والے بچوں کو دیکھا اور شادی سے آنے والی جب عورتوں کو دیکھا تو کیوں سمجھے انہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ محبت سے کھڑے ہو جا امام اللہ بیہ کھڑے ہوئے اس لیے شادی سے آنے والوں کو دیکھا کہ وہ شادی سے آئے اور شادی سے آنے والے جب بچوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا سرکار کھڑے ہوئے اور پتہ سرکار نے کیا جبلا بولا اوے شادی پیاتے ہو سنو تو سہی اسلام تمہیں عظمتیں کتنی دیتا ہے اسلام تمہیں شانیں کتنی دیتا ہے میرے نبی نے دیکھا ایک تو اس کو دیکھ کے سرکاز کرے ہوئے اور پھر میرے نبی نے فرمایا ان تم احب ناسی علیہ فرمایا شادی سے آنے والوں آج کہ میں محمد کو سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو شادی سے زیادہ اور یہ اس لیے ہیں میرے نبی فرمایا ہے اور لوگوں شادی کرو اس لیے میری عمت زیادہ ہوگی قیامت والے دن عمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں سارے نبیوں کے سامنے پکر فرماوں گا اب یہ شادی شریعت کے مطابق یہ شادی دین کے مطابق اور پھر تو میرے نبی کرو گے اس سے اقبال کرتی ہے نا برنہ اگر وہاں پہ گانے ہو پہاشی ہو اسے تو یہ کہتی ہے میرے نبی نے گانے کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں امینیاں دیں برما بوجھے تو یہ دونے کے لیے اپنے بھیجا یہ دونے کے لیے اور جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی شگہ پہ رب کا ذکر ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ راضی ہو تو رب کی رحمتیں پرستی ہیں فرمایا پھر جہاں پہ رب کی رحمت ہوتی ہے ایک بندے کو نہیں کیامت تک کے لیے جتنی نصریں آئیں گی اللہ سب نے اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا دوسری بچ اللہ کے شاید انہوں نے رحمت آ رہی ہے فرمایا جہاں ذکر ہو اللہ راضی ہوتا ہے جب رب راضی ہو اللہ کی رحمت پرستی ہے جب اللہ کی رحمت آئے اس بندے کی کیامت تک کے لیے جتنی نصر آئے سب پہ رحمت پرستی ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ندیب بھائی نے شاہدی کے موقع پر اللہ کا ذکر کیا تو رب راضی ہوا رب راضی ہوا رب کی رحمت آئے دی ہے اور رب کی رحمت یہ بندے کی کیامت تک ساری نصروں پر برستی ہے فرمایا جب کئی بندہ اللہ کی ناور مانی کرے اللہ ناراض ہوتا ہے جب رب ناراض ہو اللہ کا تک ٹھاک ہوتا ہے اور فرمایا ان کی ساکھ نسلوں تک اللہ کی لانتیں برستی ہے غلط کام تو کرے اور تیری ساتھ نسلوں پر اللہ کی لانتیں برستے ہوئے ہمارا اسلام بنا پاچیزہ ہے دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوق ان کی شادی ہوئی آپ اگر قرآنی تعریف پریں جب شادی ہوتی نہ وہ دولے کو رنگ لگا دیتے کیا کرتے تھے رنگ لگا دیتے تھے یہ پتا جاتا کس بندے کی شادی ہو گئی ہے اب حضرت عبد الرحمن بن عوق نسلوں پر مجانے پاچیو